بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیفامیشن ڈیفامیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نام کو خراب کرنا جسے عام طور پر ہم حد تک عزت بھی کہا دیتے ہیں کسی کا معاشرے میں نام خراب کرنا اس کی عزت کو اچھالنا یہ ڈیفامیشن کے زمرے میں آتا ہے اور اگر اس کا میننگ دیکھیں تو ڈیفامیشن means false statement to damage the reputation of another person کہ کسی دوسرے شخص کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے کوئی جھوٹا بیان دیا جائے جھوٹی statement دی جائے آیا وہ زبانی دی جائے لکھ کر دی جائے کسی بھی صورت میں ہو تو وہ ڈیفامیشن کے زمرے میں آتی ہے ڈیفامیشن کی بات کریں تو دیکھیں کہ whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person harms the reputation of that person is set to defame that person بڑی سادہ اور آسان سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر الزام لگاتا ہے اس کے کردار کے بارے میں اس کی ساکھ کے بارے میں کہ ایسا الزام ایسا الزام لگاتا ہے کہ جس سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے اور الزام لگانے کا طریقہ بول کے بھی ہو سکتا ہے کہیں پر لکھ کے بھی ہو سکتا ہے کوئی سائن بنا کے بھی ہو سکتا ہے کوئی کارٹون بنا کے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس طرح سے لگاتا ہے کہ چار بندے اس کو سنتے بھی ہیں ٹھیک ہے ایسی صورت میں جو کچھ اس نے کیا ہے وہ defamation کے زمبر میں آئے گا یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ publish ہونا بڑا ضروری ہے ایک بندے نے کان میں دوسرے کو گالی دے دی کوئی اب وہ publish تو نہیں ہوئی نا صرف اس نے کہنے والے نے کہی اور سننے والے نے سنی کوئی تیسرا شخص بیچ میں موجود نہ تھا ہاں جیسے ہی کوئی تیسرا شخص involve ہو گیا تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اس نے جو بھی اس کی reputation کو harm پہنچانے کی کوشش کیا وہ publish بھی ہو گئی ہے اب kinds کی اگر بات کریں تو defamation کی دو kinds ہیں ایک کو ہم label کہتے ہیں دوسرے کو slander کہتے ہیں libel یا label بارحل یہ ایک ایسی written form ہے written statement ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی statement ہے جس میں کسی دوسرے شخص کے ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا اس پر کوئی جھوٹا الزام لگایا گیا اس کے بارے میں کوئی غلط بات کہی گئی ہے تو کیا elements are libel پہلی چیز ہے جناب کے written statement ہے دوسری ہے کہ defamatory ہونا لازمی ہے مطلب اس کے اندر اس کے کوئی توہین آمیز بات کی گئی ہو false ہونا لازمی کہ جھوٹی بات ہو آپ کسی سچی بات کو کہنا تو کوئی برائی نہیں ہے اب ایک شخص ہے چور ہے بھائی مان ہے قبضہ گروپ کا ٹھیک ہے تو آپ اس کے بارے میں اگر کہہ دیتے ہیں تو کونسی برائی ہے چور کو چور نہیں کہیں گے تو اور کیا اس کو سادق اور امین کہیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر reference to the plaintiff بھی ہونا لازمی ہے کہ جو بات لکھی گئی ہے وہ جس کے بارے میں لکھی گئی ہے اس کی طرف اشارہ بھی کرتی ہو یہ نہ ہو کہ ایک جرنل بات کہی جائے یا لکھی جائے اور دوسرا بندہ خام خواہی اس کو اپنی طرف لے لے تو ایسا صورت میں بھی جو ہے وہ defamation نہیں ہوگی پھر وہی بات کہ publish statement کا ہونا لازمی ہے کہ کسی تیسرے بندے نے بھی سونی ہو کسی کے کان میں یا دو بندے لیدہ بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں تو وہ کوئی defamation کے زمرے میں نہیں آتا نو ڈاؤٹ وہ بھی ایک غلط unethical اور illegal immoral بات ہے لیکن وہ defamation کے زمرے میں نہیں آتی ٹھیک ہے اور چونکہ یہ written form ہے لہٰذا یہ permanent form ہے defamation کی ٹھیک ہے جب تک وہ تحریر لکھی بھی ہے جو جو پڑتا جائے گا ظاہر ہے اس کو پتا چلتا جائے گا کہ اس نے کیا بات کہی ہے اور ایک اور چیز یہاں پر important ہے جس کا ذکر کرنا لازمی ہے لائبل جو ہے وہ actionable policy ہے مطلب یہ کہ لائبل کے against جو قانونی کاروائی ہے وہ بغیر کسی proof of damage کے فوراں ہو جائے گی یعنی کہ ایک شخص نے دوسرے کے خلاف کوئی بات لکھ دی توہینہ میں اس بات لکھ دی اس پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیا اور اس کو publish کر دیا اب چاہے اس سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا یا نہ پہنچا لیکن اس کے بعد دوسری کا slender slender جو ہے وہ oral statement زبانی کلامی کہی گئی بات اب ظاہر ہے اس کے بھی elements ہیں elements میں وہی کہ defamatory statement ہو جس میں کسی دوسرے کے خلاف کوئی توہین امیز بات کی گئی ہو کوئی حد تک امیز بات کی گئی ہو اور وہ بات جھوٹی بھی ہو یہاں پر ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ سچ بولنا کسی طرح سے بھی defamation کے زمرے میں نہیں آتا کسی پر جھوٹا الزام لگانا تحمت لگانا توہین امیز بات کرنا کوئی اس پر الزام تراشی کرنا یہ آئے گا defamation میں اور پھر refer to plaintiff جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے بات وہ بات اس انداز سے کہی گئی ہو کہ وہ واقعی محسوس ہو کہ یہ اسی شخص کے بارے میں کہی گئی ہے کوئی ایسی جرنل بات کوئی ویسے ہی اپنے بارے میں سمجھ لے تو یہ تو پھر وہ چور کی داڑی میں تنکے والی بات اور اس statement کا publish ہونا بھی لازمی ہے کہ وہ کم از کم کسی تیسرے بندہ نے ضرور سنی ہو اور ظاہر ہے چونکہ زبانی کلامی بات تو یہ temporary ہے form defamation کی ایک بات کسی نہ کہی تو اس کے موز جیسی الفاظ نکلے جیتاں لوگوں نے سون لیا اس کے بعد تو ختم ہوئی بات اور تو لوگوں تک نہیں پہنچ رہی اس کے موز بارحل اسی وجہ سے slander جو ہے وہ not actionable پرسی ہے کہ جب تک damage کا proof نہیں ملگا اس کے اوپر کوئی بھی کانونی کاروائی نہیں ہوگی لیکن اس میں بھی کچھ ہو جائے گا یا اس کو محلک بیماری ہے اس کو ٹی بی ہے اس کو کینسر ہے اس قسم کی بات اگر آپ نے کسی کے بارے میں زبانی بھی کہ دی تو actionable پرسی بن جائے گی یا کسی پر adultery کا الزام لگا دیا یہ آدمی اس قسم کے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملاوث رہتا جی تو ایسی صورت میں بھی actionable پرسی بن جائے گا اس کے بعد defences آ جاتے ہیں کچھ defamation کے کہ کہنے والے نے ایک بات کہہ دی دوسرے نے اٹھ کے اس پر کیس کر دیا کہ اس نے تو میری توہین کر دی حد تک عزت کا کیس کر دیا لیکن اب کہنے والا کیا کہ defences لے سکتا پہلی چیز وہ ہی کہ اگر statement سچ ہے وہ کہ جی میں نے بات جو کہی ہے وہ سچ ہے اب سچ بول لائے میں اس کے بارے میں ہائی چور اب کیا کریں proved ہے سزائے آفتہ proved ہے ایسی صورت میں کوئی defamation نہیں ہے statement for public interest ہاں اگر مفاد عامہ کے حوالے سے کسی نے کوئی بات کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ جو بیلڈر آئی جو فلانی construction company ہے وہ تو بڑی بائی بائمان ہے ان کا material ٹھیک نہیں ہوتا رہے بات کا سچا ہونا لازمی ہے تو بھی یہ defense ہے اچھا اگر authorities نے کوئی فیصلے میں کہا ہے کہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے judicial proceedings ہوئی ہیں عدالتی کاروائی ہوئی اس کے نتیجے میں authorities نے کہا judge صاحب نے دے دیا return order کہ یہ company ہے یہ صحیح نہیں ہے لہٰذا اب اس company کی defamation نہیں ہوئی جناب ایک company صحیح نہیں تو لوگوں کو بتائیں بھی ایسا ہرگز نہیں law کہتا ضرور بتائیں اگر military proceedings ہو رہی ہیں کسی کے خلاف چاہے وہ آپ کی ground forces ہیں یا آپ کی navy ہے یا آپ کی air force ہے اگر وہ اس قسم کی proceedings کر رہی ہیں اور ان کے authorities نے کوئی decision دیا جس کے اندر کسی بھی individual یا کسی بھی corporation whatsoever اس کی بات کی گئی ہے defamation تو نہیں ہوئی اس کی جو بھی کہا گیا وہ سچ کہا گیا سچ کو سننے کی حمد رکھ ہے اگر کوئی parliamentary proceedings کے اندر کسی authority نے کوئی decision دے دیا تو اس سے کسی کوئی حد تک نہیں ہوتی جو اس medic آیا تو آیا وہ آپ کو ماننا پڑے گا اب آپ ثابت ہو گئے ہیں کہ corrupt کس چیز کی صفائی آ دے رہے ہیں ٹھیک تو بارحل یہ ایک short سی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے defamation کو اور اس کی kinds کو discuss کیا اور ان concepts کو with examples کچھ سمجھنے کی کوشش کی امیت کرتا ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہمارے صرف جوڑے رہنے شکریہ اللہ حافظ